اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ہوفیلی سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکو ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور جناب آج میں بنا رہی ہے بہت ہی مزیدار سا جو ہے وہ گرین ہانڈی کہہ سکتے ہیں آپ اسے اور جی ہرے مسالے کا گوشت بھی بول سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا میں بناتی ہوں اور کس طریقے سے میں بناتی ہوں آج ریسیپی کی طرف چلتے ہیں میرے حسابین کو بہت ہی پسند ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے بنایا تھا میں نے لیا تھا آدھا کے لئے گوشت بیف کا اور میں نے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے دھو کے پانی میں ایک کبال کر پھیک دیا تھا ٹھیک ہے اس میں میں نے تقریباً چار پیاس باری کٹ کر کے ڈالے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا تھا گرم مسالہ دو بڑی الائی چھے ہیں تین چار لونگ سات آٹھ جو ہے وہ کالی مرچ ہیں اور جی دارچینے کا ایک در انچ کا تکڑا اور آئل ٹھیک ہے آئل جو ہے یہ بھی فل فل تھا تو اس لئے میرے سے ڈس بیلنس ہو گیا تک ہے یہاں پر جو ہے میں نے اس کا اچھے طریقے سے ٹینڈر کرنے کے بعد اس کا آئل سپریٹ ہو گیا میں اس کو اچھے طریقے سے بھنائی کر رہی ہوں یہاں تک کہ پیاس کا جو وہ اچھے طریقے سے پیسٹ بن جائے ٹھیک ہے اب میں اس میں کیا کیا ایٹ کروں گے آپ دیکھیں گے بہت ہی سمپل اور بہت ہی ڈیلشیز یہ بنتا ہے گوشت نا ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے انشاءاللہ اور اس کے بعد جو ہے میں گوشت اچھے طریقے سے بھنائی کرنے کے بعد اب میں یہاں پر لے رہی ہوں تقریباً دس سے بارہ ہری مرچے آپ کم بھی لے سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق کیونکہ اس میں صرف ہری مرچے ہی جارہی ہیں اور لال مرچے نہیں جارہی ہیں اور یہ مرچے بلکو صحیح رہی تھی آدھا گڑی جو ہے ہرہ دھنی ہے چار پانچ پتے پودینے کے لئے میں نے اس کو پیسٹ بنا لیا تھا یہاں پر تقریباً میں نے پاؤ دہی لیا تھا اس میں سے آدھا اس میں ڈالا تھا اس کے بعد میں اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کر دوں گی اور ظاہرے پر دہی بھی اپنا پانی ریلیس کرے گا پھر اس میں سپائسز ڈالیں گے ٹھیک ہے اس پائسز میں بہت سارے سپائسز نہیں ڈال رہی ہوں صرف یہاں پہ ڈال لی ہوں پساوہ دھنیا اور زیرہ پاودر اور اس کے علاوہ جو ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ پاودر، دھنیا پاودر، ہلدی اور نمک بس یہ چار چیزے اس میں جائیں گے اب بھی نمک ڈال دیا ہے ہلدی دالوں گے ہلدی، نمک، زیرہ پاودر، دھنیا پاودر بس یہ چار چیزے اس میں ڈالوں گے اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہری مرچے اور دھنیا پاودینے کا جو پیسٹ بنایا تھا نا وہ ڈالوں گی بس ٹھیک ہے مرچے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر دو تین چار ڈالیں گے نا تو پھر پھیکا پھیکا ٹیسٹ ہوگا زیرہ اس میں ڈال مرچے نہیں گئی نا تو اس لئے اس لئے ہری مرچے تھوڑ سے زیادہ مطبع آپ بہت زیادہ نہیں تو تقریباً پانچ چیزے کم سے کم ڈالیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اچھے طریقے سے بھنائی کر دیں گے اچھا آپ اس پوائنٹ پر جو ہے گرین کلر ڈالنا چاہے نا فوٹ کلر تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے یہ بلکل گرین کلر پاپیکٹ تھا اس کے بعد میں نے دیکھی یہاں پر بھنائی کر لی ہے اچھا ہم اس میں دودھ ڈال کے اس کا جو ہے وہ ٹھیک تھین جتنا مجھے چاہیے ہو طرح میں ٹھیک تھین کروں گی ورنہ اگر تو آپ پانی ڈالیں گے تو اس سے اس کا جو ہے وہ مزہ پھر خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میپس فریش کریم پڑے ہوئی تھی تو میں نے اس کا ایک بلوک سمجھ لیے وہ میپس فریز تھا میں نکالنا بھول گئی تھی نا فروزن تھا تو اس لئے پھر میں نے اسے ہی ڈال دیا تھا میں نے ان کے خود ہی جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا پھر اچھا میں نے دودھ بھی ساتھ ساتھ ڈالا تھا کہ اس کا جو ہے ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل ہو جائے کہ وہ پھٹ نہ جائے نا کریم تو اس لئے میں نے دودھ ڈال کر تو پھر میں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ مکس مکس کیا تھا اچھا جتنا مجھے تھن کرنا تھا تو پھر میں نے وہ دودھ ڈال کر ہی تھن کیا تھا اس کا مسالے کا جو ہے وہ گریوی ٹھیک ہے اس طریقے سے بنائیں گے نا بہت ہی آپ کے فیملی آپ کے گھر والے بالخصوص مرد حضرات بہت ہی انجوائے کریں گے انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا ضرور ٹرائے کے جگہ انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں آپ سبسکرائب تیک کے تمام نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ